ایجاب و قبول کرے اور گواہان کی محفل میں مجمع میں جو ہے جو کم سے کم دو مرد آقل بالغ یا ایک مرد دو عورتیں آقل بالغ سننے والے جو ہے وہ ایجاب و قبول کو سنیں اور وہ یہ کہے کہ مجھے فلانے یا فلانی نے وکیل بنایا ہے کہ میں اس کا نکاح فلان ابن فلان سے یا فلانا ابن فلان سے کر دوں اور ایجاب و قبول جو ہے ہو جائے تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا محل انٹرنیٹ پہ لکھ دیا کہ میں نے نکاح کیا اجازہ سے جواب آ گیا کہ میں نے قبول کیا یا فون پر کہہ دیا اسے نکاح نہیں ہوگا نکاح کے بعد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ ضروری ہے نکاح کے بعد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا ضروری ہے وہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سنتِ مدوارسہ ہے نکاح سے پہلے ہونا چاہیے نکاح کے بعد تو کہیں میں نے تو نکاح سے پہلے پڑھا جاتا ہے نکاح سے پہلے ہو اور خطبہ ہو یہ سنت ہے بدمذہب کے اگر قبولے میں کوئی مسجد ہو تو اس کا کچھ حکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں بنا امام نہیں حضرت بدمذہبوں کی مسجد میں تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں بدمذہبوں کی مسجد جو بدمذہبوں نے بنائی وہابی نے بنائی تو وہابی کی بنائی ہی مسجد جو ہے وہابی نے لمین وقف کی تو اس کا وقف صحیح نہیں ہے اور اس کی مسجد مسجد نہیں ہے اور اصل میں مسجد جو ہے وہ امانت نہیں ہے بلکہ دمین ہے تو اگر قطع دمین کو کسی وہابی نے جو ہے مسجد کے لیے وقف کیا ہے تو اس کا وقف صحیح نہیں ہے اس کی مسجد مسجد نہیں ہے اور ایسی جبھوں پر جو ہے اہل سنت والدمعات کا جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ تحمد سے خالی نہیں ہے تو وہاں پر اگر راستے میں جا رہا ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے چلا گیا نماز پڑھ لی اتفاقیہ طور پر تو حرض نہیں ہے لیکن عادت دالنا وہاں پر جانے کی یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ محل تحمد ہے اور یہ مسجد بھی نہیں ہے اس سے پرہز کرنا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں عزت روزے کی حالت میں انجکشن لگوانا کیسا ہے مکروح ہے یا آنکھوں میں دوا ڈالنا آنکھوں میں دوا ڈالنے ڈالنے میں حرج نہیں ہے لیکن روزے کی حالت میں انجکشن لگوانا جو مکروح ہے مگر روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر انجکشن ایسا ہے جو ڈائریکٹ جسم میں جوف میں نہیں جاتا ہے دوا برہائرات جوف میں نہیں جاتی بلکہ وہ نس کے ذریعے سے رکھ کے ذریعے سے جو ہے جاتی ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا حلبتہ کراہت ہو حضرت جو میری نماز میں نوشے مزد پہ جا ہے اوپر جو میری نماز میں مسجد نیچے پہ جائے اور اوپر مسجد کھل ہوئی روز اوپر اس پر نماز ہو سکتی نہیں ہو سکتی کیا کہہ رہے ہیں جمعے کے دن اگر مسجد کا نکلا حصہ بھر جائے تو مسجد کے چھت پر جیسے کی دو منزلہ تین منزلہ ہاں پڑھ سکتے ہیں اگر چھت کھلی ہوئی ہے تو اس کے لیے کیا چھت کھل ہوئی ہے اوپر لنٹر نہ ہو دیواری میں دیواری میں آجو ٹھیک ہے بانڈے میں دیوار جمعہ ہاں پڑھ سکتے ہیں میں کوئی امام جو مقررہ امام ہے وہ کسی کو ذمہ کرتے جلا جائے جمعے کے دن تو وہ جمعے کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں مقررہ امام مقررہ امام امام اپنی غیر موجودگی میں اگر کسی کو مقرر کرے جمعے کی امامت کے لئے تو نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں تو جمعے کے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جمعہ اور ایدین کا امام جو ہے وہ پنجوانہ پنجوانہ نمازوں سے مختلف ہے اس میں جمعہ اور ایدین میں ضروری یہ ہے کہ وہ سلطان اسلام ہو اب سلطان اسلام کہاں تو سلطان اسلام کے قائم مقائم جو ہے حاکم شرعہ اور حاکم شرعہ بھی اب کہاں ہیں تو حاکم شرعہ کے قائم مقام جو ہے ہر شہر کا مرجع فتوہ سب سے بڑا عالم مرجع فتوہ وہ جو ہے حاکم شرعہ کے قائم مقام ہے علماء حاکم شرعہ کے قائم مقام ہیں تو انہی کو جمعہ اور ایدین قائم کرنے کا حق ہے ایسے لوگ کہیں بھی جمعہ قائم کریں پڑھائیں تو جمعہ ہو جائے گا ایدین ہو جائے گی یا وہ کسی کو مازون بنائیں تو اس وہ نماز پڑھائیں تو ہو جائے گی یا مازون کا مازون یعنی کسی کو سلطان اسلام نے حاکم شرعہ نے خاضی شہر نے اجازت دی کہ تم جمعہ پڑھاؤ اس نے جو ہے دوسرے کو اجازت دے دی ان صورتوں میں وہ نماز پڑھا سکتا ہے اور جو مطلقاً مازون ہی نہیں ہے اس کی امامت صحیح نہیں حضوری ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو امام پنجگانہ یا نماز جمعہ کا مسجد میں مقرر ہے وہ اپنی جگہ مجھے کھلا کر کے چلا جائے گے میں جا رہا ہوں باہر آپ نماز پڑھا دینا اور آگیا جمعہ تم میں جمعہ پڑھا سکتا ہوں نہیں پڑھا سکتا ہاں تو وہی ہے میں نے پتا دیا پڑھا سکتا ہے مسافر پر روضہ فرض نہیں ہے مسافر پر روضہ فرض نہیں ہے مسافر پر ہاں اور اب اس صورت میں وہ روضہ رکھ لیں اور کوئی مجبوری میں روضہ تولنا پڑھ جائے تو اس پر کسی طرح کوئی عذاب ہے یا نہیں اگر مسافر جو ہے روضہ رکھ لیں ہاں اور کسی وجہ سے روضہ ٹھوک جائے تو اس روضے کا کیا حکم ہے اس کی دوسرے دن میں قضاء کرے ہاں کوئی کفارہ تو نہیں ہے نہیں جب اس کو مجبوری سے اس جو ہے کوئی شریح مجبوری ہے اس بنا پر جو ہے اس کو توڑنا پڑ گیا تو کفارہ نہیں صرف قضاء ہے جب رجل امامہ کس رنگ کا باننا چاہیے ہاں کس رنگ کا باننا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں امامہ شریح کس رنگ کا باننا چاہیے پوچھ رہے ہیں رنگ کی تو کوئی قائد نہیں ہے بہتر سب سے بہتر جو ہے وہ سفید ہے حدیث میں آیا کہ سب سے بہتر تمہارے جو ہے سفید رنگ ہے اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دو اس قسم کی حدیث ہے کچھ الفاظ میں مضمون پورا یاد نہیں ہے باقی یہ ہے کہ سفید ہو کالا ہو کالے کالا امامہ بھی وارد ہے کہ حضور نے جو ہے بعض اوقات میں سیاہ امامہ بھی جو ہے زیبے تنفر بھائیہ ہے اور کوئی بھی امامہ ہو بھائی یہ ہے کہ ہاں ایسا رنگ نہ ہو شوخ جو خاص عورتوں میں استعمال ہوتا ہے سلام علیہ اجاد جید کا والد شیعہ ہے ہاں جید کا والد شیعہ ہے جید کا والد شیعہ ہے ہاں زیل اپنے آپ کو سنی کرتا ہے ہاں زیل اپنے والد کے ساتھ ہی دیتا ہے ساتھ میں رہتا ہے ساتھ ہی اسی گھر میں اسی کے ساتھ چھانا دینا سب کچھ ہے تو زیل کے والد میں کیا خاص زہد اپنے آپ کو سننی کہتا ہے زہد پر لازم ہے کہ اپنے شیعہ باپ سے زہد قطع تعلق کرے اور اگر کوئی اس کو مجبوری نہیں ہے بغیر کسی مجبوری کے رضا و رغبت کے ساتھ رہتا ہے تو سخت گناہگار ہے اور اس پر طبع لازم ہے زہد کا نکاح پڑھانا کیسا ہے ایسے شخص کا اس سے نکاح نہیں پڑھوانا چاہیے نکاح پڑھا جے گا تو جو سو جائے گا پڑھانے والے پر کوئی عطاب تو نہیں ہے جو زہد کا نکاح پڑھائے اس کے لئے کیا حفظ میں پوچھیں سوڑو زہد کا جو نکاح پڑھائے جب جب سنی ہے سو نکاح تو پڑھا سکتا ہے نکاح پڑھا نکاح پڑھا اس محض اس بنا پر جو ہے اس پر وہ ملدم نہیں ہے زہد کے بارے میں حکم پوچھ رہے ہیں اپنے آپ کو وہ سننی کہتا ہے اور کوئی قول یا فعل اس کا منافع سننیت نہیں ہے تو اس کو سننی ہی مانا جائے گا ہاں یہ اس کا فعل کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ میں یا بدمدبوں کے ساتھ میں جو ہے زہد کے ساتھ میں رہتا ہے اسے خططہ لغ نہیں کرتا ہے اس بجے سے وہ گناہگار ہے حضرت یہ یہاں مشہور ہے نا کہ خطط کے طرف پیر نہیں کرنا چاہیے غلط بات ہے صلح کلی امام کے پیچھے نماز پڑھنا حضرت کیسا ہے کس کے صلح کلی امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے ناجائد و حرام ہے اب صلح کلی ایک تو عاملی طور پر ہے کہ وہ ان سے روابط رکھتا ہے ان کے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہے لیکن عقیدتن و سننی ہے تو وہ فاسق ہے جبکہ وہ اس کا عمل یہ ثابت ہو مشتہر ہو تو فاسق کو امام منانا ناجائد و گناہ ہے اور اگر صلح کلی عقیدتن ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو زبندیوں کا عرابدیوں کا وہابیوں کا ہے کہ اس کے پیچھے نماز باطل محض ہے نماز ہوگی ہی نہیں مسجد میں نماز کا جو وقت ہے مسجد میں نماز کا جو وقت متعین ہے اس وقت سے پہلے اگر کسی نے کوئی ذمہ دار آدمی یہ کہے کہ پانچ منٹ پہلے پڑھا دو یا پانچ منٹ بعد میں پڑھاؤ اور اس کی حکم کی تعمیر اگر کریں تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی کی نہ ہوگی نماز تو بہرحال ہو جائے گی نماز تو بہرحال ہو جائے گی اور یہ یہ تائین جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ایک بیدت ہے اگرچہ وہابیوں کے طور پر جو ہے ہر بیدت جو ہے وہ ناجائد اور گناہ اور گمراہی نہیں ہے وہابی جو ہے ہر بیدت کو وہی حدیث پڑھتے ہیں کہ کلو بیدت دلالہ و کلو دلالتن فننار کہ ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر دلال جو ہے ہر گمراہی جو ہے وہ جو زخم ہے حضور صرف ورعالم صلی اللہ و تبارکہ و تعالی سما کے زمانے میں جو ہے تائین وقت نہیں دی بلکہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ جب لوگ زیادہ ہوتے تھے تو حضور جلدی فرماتے تھے اور اگر لوگ کم ہوتے تھے تو انتظار کرتے تھے اور نماز کو کچھ باخر کرتے تھے لہذا اگر کسی معقول بجھا کی بنا پر اس نے پانچ منت پہلے پڑھا دی یا پانچ منت تاخی سے پڑھا دی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے حضور ہمارا علاقہ زہاد نہیں ہے وہاں حوضہ سولہ گاؤں کے لوگ اگر پڑھا ہوتے ہیں عیس کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کا امام میں ہی ہوں حضور نماز پہ آتا ہوں تو وہ مجھے اجازت جائے آگے کیا کہہ رہے ہیں حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر تو پندرہ بیس گاؤں کے لوگ نماز پڑھنے کے نمازیں عید ادا کرنے کے لئے آتے ہیں اور امام یہی ہیں تو یہ اجازت چاہ رہے ہیں میں کہہ یہ علاج جائے دوں دیہات میں تو عیس کی نماز دریس نہیں ہے اب یہ ہے کہ وہاں پر آپ اس میں مقتلہ ہیں اور آپ کو پڑھانا پڑھتی ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ پڑھاتے رہیے اجازت تو یہ ہے کہ وہاں کے لئے اجازت دی جائے جہاں پر نماز خائم کرنا جو ہے دریسٹ ہو آپ کو اس جنہے میں وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے کیا کریں جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو میں بگر میں یہ دگاہ ہے وہاں یہ نماز پڑھنے کی کافی دمائے ہاں جو بس وہی ہے اب آپ نے یہ پڑھائیں گے تو ایک فتنہ ہوگا تو اجازت ہے آپ اجازت میں نے کہی جائے نہ کہ حکم بلا دیا میں نے آپ کو آپ تو پڑھائی رہے ہیں جہاں پہ ضروریات زندگی کے سارے سامان آسانی سے میسر ہو تو اسے دیہات کیا سکتا ہے کہہ رہے ہیں کہ جہاں ضروریات زندگی کے سارے سامان میسر ہوں اس کو دیہات گئے سکتے ہیں یہ بنا نہیں ہے ضروریات زندگی کے سارے سامان میسر ہوں یا نہ ہوں دیہات کی شہر کی جو تعریف ہے اور جو آج تک شرعن اور رفن ہر طور پر جو ہے وہ معتمد ہے اور مقبول ہے وہ یہ ہے کہ شہر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک حاکم رہتا ہو جو اپنی شوقت سے اور حشمت سے ظالم سے مظلوم کا انصاف لے سکے اگرچہ نہ لیتا ہو جیسے آج کل کے حکام ہیں کہ خود وہ بہت سارے ظلم میں مبتلا ہیں لیکن اپنی شوقت حشمت سے ظالم سے مظلوم کا حساب لے سکتا ہے اور وہ جگہ ایسی ہو کہ اس کے متعلق اس میں متعدد گلی کوچے ہوں لبامی بادار ہوں اور اس کے متعلق دیہات اور پرگنے جو ہیں ہوں کہ اس سے دیہات اور پرگنے اس سے متعلق گینے جاتے ہوں تو یہ تعریف جو ہے وہ سٹی پر اور انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں قصبے بغیرہ پر جو ہے یہ تعریف جو ہے ساجد کھاتی ہے اور جو جگہ جو ہے ملک جو ہے نیری دیہات ہے کہ وہاں پر حاکم نہیں رہتا تو اگرچہ وہاں پر متعدد گلی پوچھے ہوں اور بازار بھی ہوں دیکھنے میں شہر لگتا ہو تو وہ جگہ شہر کے حکم میں نہیں ہے تھانہ حاکم کے حکم میں آئے گا کیا پولیٹوالے کلکٹوالے اگر تھانہ ہو حضرت وہاں پر نہیں تھانے سے نہیں کلکٹوالے وہ مطلب کہ تحصیل ہو اگرچہ اگرچہ تحصیل زیلا زیلا یا پر گنا تحصیل یہ رمضان کے دینوں سے کافر دینوں سے افتار کی دعوت میں شکت کریں ہاں بھئی حضرت یہ کافر منشٹروں کے وہاں افتار کی دعوت میں رمضان مبارک میں مسلمانوں کو شکت کرنا چاہیے یا نہیں ناجائز ہے اور علی گنج میں ایک خاتون چاند رات جو آجے 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 علی امیس سیوان علی گنج میں علی گرہ علی گرہ علی گنج میں ایک خاتون افغانستان پلین سے آنا ہوتا ہے پلین سے آنا ہوتا ہے تو وہ افغانستان سے آئی انتیس تاریخ اب اس دن ان کا تیس روزہ پورا ہو گیا ہم لوگوں کی اتوار کو وہی تھی تو وہ اب اتوار کو وہ روزہ رکھے یا کیا کرے ایسا سوال آیا تیس روزہ ان کا پورا ہو گیا انتیس تاریخ کو یہاں انڈیا میں آجا انتیس تو وہاں کر کے آئی تھی یہاں جب پہنچی یعنی یہاں آئی تو اگر اس جگہ ثبوت شریح ہو گیا تھا چاند ہو گیا تھا اور روحہ ثبوت شریح سے ثابت ہو گئی تھی اور ثبوت شریح کے بعد رمضان ثابت ہونے کے بعد انہوں نے روزہ رکھا تو ان کے تیس پورے ہو گئے اور اگر ثبوت شریح نہیں ہوا تھا یوں ہی جس طور پر عوام روزہ رکھ لیتے ہیں ٹیلی فون کی خبر پر ریڈیو کی خبر پر یا سعودیہ وغیرہ پفالو کر کے تو اس صورت میں ان کا وہ جو پہلا روزہ انہوں نے رکھا وہ رمضان میں شمار نہیں ہوگا اور انتیس ان کے نہیں ہوں گے اس حساب سے ان کو تیس پورے کرنا ہوں گے اور اگر پہلی صورت ہے واقعی شریح طور پر جو ہے تیس پورے ہو گئے تو اب اس کو روزہ رہنا نہیں ہے اس کے حکم میں یہ ہے کہ وہ یہ ہے لیکن عام طور پر لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہ کرے اور ایک صاحب ابھی ہم لوگوں سے ایک صاحب یہیں برہنی شریف میں دریافت کر رہے تھے کہ وہ یہ ٹیری ویزن دیکھنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے یا برقرار لا الہ ٹیری ویزن دیکھنا حرام ہے ناجائز ہے وضو برقرار لیو لائف کی صورت ہے لیکن اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے وہ پوچھنے والے سے وہ آئے ہوئے ہیں اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اگر کوئی بیمار ہے وہ بضو کر کے مرسل کے لیے جاتا ہے تو وہ پہساب کا قطر اور وہ بضو کر کے مرسل کو جاتا ہے اگر آسکر پہ پہساب کا قطر نکال جاتا ہے بیمار بار 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 پر جاتا ہوتا تو بیماری کی حالت مرسل کو قطل آ رہا ہے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے سوال دوہراؤں میں چلیں قطرے کی بیماری ہے اس نے دھر سے مضو بنا دیا اور مسجد پہنچنے تک پھر اسے قطرہ آ گیا اگر اس کو قطرے کی بیماری ایسی ہے کہ ہر نماز نماز کے وقت میں یہ قطرہ آتا ہے یا یہ ادھر جو بھی اس کو ادھر ہو وہ ادھر قائم رہتا ہے تو اس کا حکم جو ہے وہ معذور کے حکم میں ہے یعنی جب نماز کا وقت داخل ہو وہ نماز کے لئے وضو کرے اب قطرہ آئے یا جو ادھر ہے جو ناقضِ وضو ہے وہ اگرچہ موجود ہو لیکن اس کے حق میں اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہوگی اور جب وقت نکل جائے گا تو اس کا وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا دوبارہ اس کو وضو کرنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ضروری ہے کہ ادھر کو وہ اپنے کم کرنے کی کوشش کرے علاج کے ذریعے سے اور تدابیر کے ذریعے سے کہ اس کا یہ عذر جو ہے وہ کم ہو جائے تاہیر الخاضری مرتد ہے اور نہایت دھوکے باس قسم کا آدمی ہے اس نے اپنی زندگی کی ابتدائی اس طریقے سے کی کہ عالی حضرت ربی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے معنی میں بڑی اچھی تقلیمیں اس نے کی اور میں نے خود اس کی تقلیم سنی اور مجھے بہت پسند آئی اور بہت ہی فاضلانہ بہت ہی محنت سے اور معلوماتی تقلیم اس نے کی تو لوگوں کے اوپر اس نے خاص طور سے اہل سنت دنماعت پر کیا عالم اور کیا جاہل سب کے اوپر اس نے ایک یہ اثر جمعا کہ وہ بڑا مددہ عالی حضرت ہے اور بڑا پکہ سننی ہے اس کے بعد پھر اس نے پہترا بدلا اور فقہ پرستی کا خاتمہ کتاب ایک لکھی جس جو کتاب یہاں دائل افتا میں موجود ہوگی میں نے وہ کتاب سن پچی آسی کے سفر میں کراچی سے لے کر کے اور لاہور تک وہ کتاب میں نے پڑھی تاہل قادری کے ہم نباؤں نے مجھے لاہور میں مدود کیا تھا لیکن جب میں نے اس کتاب کے مندرجات پڑھے تو ان میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دیوبندیت بریلویت شیعیت یعنی شیع رافضی ان میں کوئی فرق نہیں ہے سب ایک ہیں اور ایک جگہ خاتیانیت کے بارے میں بھی جو ہے کسی اور کتاب میں اس نے کہا اور دید و شنید وغیرہ میں جو ہے اس نے یہ کہا کہ میری نماز وہابیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے تو میں نے اسی دمانے سے اس کا بائیکارٹ کیا میں گیا نہیں پھر ہم لوگوں نے ساؤت افریقہ میں جب معلوم ہوا کہ اس کو بلائے جا رہا ہے تو ہم نے سارے ایویڈنس اور گواہیاں اور ڈاکومنٹس دستاویز ثبوت ان لوگوں کو مہیا کیے کہ یہ اس قسم کا آدمی ہے اور منحاج القرآن جو اس کی تحریک ہے اس میں وہابی رافضی دیوبندی سب کو اس نے جو ہے شریک کیا ہے اور اس قسم کے کفریات اور اس کے علاوہ مذہب حنفی کی مخالفت بھی اس نے جو ہے بہت سارے اپنی تحرینوں میں کی علامہ قادمی ایک بزرگ تھے اہل سلطہ علماءات کی بہت محتمت سید سید احمد سعید کا آدمی وہ اس کے اس داد تھے انہوں نے اس کا عرض لکھا اور انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اس نے یہ کہا کہ اشرف علی وغیرہ کو اور ان لوگوں کو میں کیسے کافر کہہ سکتا ہوں میرے نزدیک جو ہے ان کا کفر جو ہے جب تک روشن نہ ہو میں کیسے کافر کہہ سکتا ہوں میری ان سے خود ملاقات تھی انہوں نے کہا کہ وہ تو بہہ گیا بہرحال یہ سارے دستاویز ہم نے وہاں مہیا کیے وہ لوگ پھر بھی اس کو بلانے پر بجد ہوئے تو وہاں کے جو رضوی اور پکے سننی نوجوان تھے انہوں نے اس کی بخالفت کی اور میں بھی وہاں موجود تھا اور اس کے جلسے میں ہم لوگ گئے اور ہم نے اس کو دعوت مناظرہ دی تو اس مناظرے سے اس نے اس طور پر فرار استیار کیا کہ اپنے کچھ ہم نباؤں کو کھڑا کر دیا اور وہاں پر یہ سوال کروایا کہ آپ تقریب سننا چاہتے ہیں یا ڈیبیٹ یعنی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے جو گنڈا پارٹی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تقریب سننے کے لیے آئے ہیں ڈیبیٹ سننے کے لیے نہیں آئے ہیں وہاں پر ایک طریقہ کا اس زمانے سے اور اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت نے لاہور میں کراچی میں اس کے خلاف جو ہے کتابیں لکھی اور اس کا رت کیا اب پھر اس نے پھر وہ اس نے سیاسی تحریک چلائی عوامی لیگ اور سیاسی اس کی جو ہے ذرگرمیاں رہی ان دنوں میں وہ گمنام ہو گیا تھا اب پھر کیو ٹی وی پر آن جن لگا ہے اور آل حضرت کی تعریفیں کرتا ہے لیکن منیادی جو اس نے کفریات بکے ہیں آج تک ان سے توبہ نہیں کی ہے حضور ہنڈی میں قرآن شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہنڈی میں قرآن عظیم کو جو اس کا رسم الخط ہے رسم عثمانی تو عربی میں بھی اس رسم کے علاوہ قرآن عظیم کو لکھنا جائز نہیں ہے رسم عثمانی کی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دمانے سے جو مسلمانوں میں جو رسم الخط رائج ہے قرآن کریم کا اس کی اتباع اور اس کی پیربی ضروری ہے عربی میں بھی اگر اس طرز تحریر کے علاوہ لکھا جائے گا تو ناجائز ہے اور سنت متوارثہ کا خلاف ہوگا اور ہنڈی میں لکھنا یا فارسی میں لکھنا یا کسی اور زبان میں لکھنا جو ہے قرآن کریم کی جو ہے کو یہ جائز نہیں ہے کچھ مومن ایسے ہیں جو عربی نہیں جانتے ہیں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو عربی نہیں جانتے ہیں اس کے لئے پوچھ رہے ہیں ان کی یہ سخت بدنصیبی ہے بدنصیبی مجھے نہیں کہنا چاہیئے کب نصیبی ہے اور ان کو اوپر فرض ہے کہ وہ قرآن کریم کو جس زبان میں وہ نازل ہوا ہے اس زمان میں پڑھنا سیکھیں اور وہ اسی جس زبان میں وہ آج لکھا ہوا ہے ہمارے پاس اسی زمان میں اس کے حروف کو سیکھیں اور اس زمان میں پڑھنا سیکھیں اور اس کو ادا کرنا سیکھیں اور اس کو اس کے مخارج سے مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ جو اس کے اصل مخارج ہیں ان مخارج کے ساتھ جو ہے ان حروف کی جو ہے ادائیگی کریں حضرت قرآن مجید میں دعات کو دعات پڑھتے ہیں اس کے علاوہ دعات پڑھے آتا ہے عربی ہاں حضرت دعات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہاں قرآن مجید کے علاوہ دعات پڑھتے ہیں کئی عالم تو وہ دعات پڑھا جائے گا عربی میں دعات قرآن مجید کے علاوہ تو عربی اردو میں جو ہے ایک عام استعمال ہے کہ دعات کو کوئی دعات نہیں بولتا ہے بلکہ ذات بولتے ہیں اسی جہے رافضی نہیں کہتے بلکہ رافضی کہتے ہیں یا لیکن لکھتے ہیں رافضی دعات سے دکھتے ہیں لیکن رافضی کہتے ہیں لیکن قرآن کریم میں جو دعات ہے اس کو اور جو مخرج ہے اس کو اسی طور پر جو ہے ادا کرنا ضروری ہے اب بعض وہابیوں نے یہ نکالا ہے کہ ضاد کا مخرج جو ہے وہ جو ہے ذوئے کے مشابہ یا ذوئے ادا کرتے ہیں کہ وَلَغْغَالْ لِين وَلَغْغَالْ لِين پڑھتے ہیں یا اور کسی طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ ناجائز ہے اور یہ قرآن کریم میں جو ہے وہ تحریف ہے اور جان بوش کر کے قرآن کریم کی تحریف کرنا جو ہے وہ کفرہ ہے کسی آلیم کے آگے ہاتھ بانھ کر کھڑا رہنا ہے ایک آلیم نے بتایا کہ کتنا بھی بڑا آلیم اس کے سامنے ہاتھ نہیں بانھنے چاہیے ہاتھ بانھنا جائے کیا کہہ رہے ہیں ادب کے تاتھ ہاتھ بانھ کر کسی آلیم کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ایسا ہے کوئی حرض نہیں ہے کوئی حرض نہیں ہاں لیکن یہ کہ کھڑا کھڑا رہنا نہیں چاہیے حدیث میں اللہ یقوم العاجم یعظم بعدہ میرے لئے ایسے مت کھڑے ہو جیسے کہ عاجمی غیر مسلم یہودی نصرانی وغیرہ جو ہے اپنے باشتہوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کہ بیٹھا ہوا ہے راجہ مہاراجہ اور جو ہے اس کی رعایہ جو ہے ایسے ہاتھ باندھے جو ہے مدلک کھڑی ہوئی ہے پورے مسلم مجلس میں یہ جو ہے غیر مسلموں کی رویش ہے اور اس کے اپمانات ہے ہاں یہ ہے کہ تعظیم کے لئے لمحے 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 کے لئے اگر وہ ہاتھ باندھ کر کے جو ہے مدلک کے جو ہے کھڑا ہو گیا تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے جبکہ مدلک ہے کہ وہ عالم آیا ہو کہیں سے اس کو دیکھا آتے ہوئے تو اس کے لئے کھڑا ہو اس کی تعظیم کرے اس میں کوئی حجم بدلتے پیچھے تین چار سکے ہوں پیچھے تین چار سکے ہوں نماز پڑ رہے ہوں اور پیچھے تین چار سکے ہوں اور نواز پڑھتے پڑھتے غضر طوڑ جائے تو جماعت پوری کر لینا چاہیے یا پھر اس کو توڑ کر پھر بہر آجانا چاہیے نہیں جب بذہر ٹوٹ گیا تو نکل جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مان لیجئے چار سپے ہیں اور وہ دوسری سپے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے ہاں تو وہ نکلنے کا طریقہ ہے کہ اس طور پر نکلے جیسے کہ لوگوں کو اشارہ کرے کہ جیسے اس کی نقصیر پھوٹ گئی ہے اس طور پر جیسے کہ وہ نکل جائے اور اس کو جو ہے اس صورت میں جیسے ضرورت ہے صفوں کو چیئے جانا جائز ہے دعا فرماتے ہیں حضرت اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عفد الابدان شفاہا وطب القلوب دباہا من افسار وغیاءہا علیہ صاحب القرام من قریم الغوث العظم اللہ فحمل ہمام وحزبہ باری مسلم صلاة تنجینا بہا من جميع الہوال والآفات وتقضی لنا بہا دمیع الحادات وتطهرنا بہا من جميع سیاد ترفعنا بہا عندك على الدرجات تبلغنا بہا قصر غایات من جميع الحیرات في الحیات وبعد نماته انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا بسید الحمدللہ